میں ہوں حریم شاہ اور مجھے دو جو لوگ ہیں سارے فریشت جو ابھی پھر میرا نیم لے رہے ہیں اور غلط باتیں اور بے بنیاد باتوں سے لوگوں کو اپنی امین ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں صادق اور امین ہونے کی دلائل دے رہے ہیں اور ان میں سارے فریشت جو ہیں فاروق صدار صاحب جو ٹیٹے ہیں اور دوسرا فیاض الحسن جوہان صاحب فیاض الحسن جوہان صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کو مخاتب کرتے ہوں کہ میں آپ کی کہوں کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی اور ہمیشہ جب بھی میڈیا جینل نے مجھ سے بوچھا تھا تو میں نے آپ کی اصلیت چھپائی تھی میں نے ہمیشہ بولا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں میں نے وہ نہیں بولا تھا کہ جیسے آپ کو کیوں کیونکہ میں دنیا کے سامنے آپ کو بیزت نہیں کرنا چاہتی تھی بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی آپ کا یہ جو کیریئر ہے اس کو میں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی ویسے تو مجھے پتے اور اللہ کو پتے اور کہ آپ کتنے 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 اگلیز انسان ہیں اور آپ میڈیا پی این این کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پبلی سیٹی سٹین کے ساتھ اور شکر ہے میرے ساتھ شادی نے اور اس پارٹی کا نام نہیں لیا ورنہ میرے اوپر نام آ جاتا تو پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ وفا کریں آپ کی بیویوں کو تو ابھی میں آپ کی کرتود بتاؤں گی اور بہت جلدی بتاؤں گی اور پھر ان کو پتا چلے گا آپ کے کہ آپ کس طرح کی لوگیں اور کس طرح کی خرکتیں کرتے ہیں سو آپ اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ میں اپنا نام جوڑوں گی اور نہ میں آپ لوگ پہ اس قابل سمجھتی ہوں اور نہ کبھی سمجھوں گی اور فاروق صدار صاحب آپ بالکل جوڑتا بولیں کہ کسی کے ساتھ آئی تھی اور ملاقات ہوئی تھی ملاقات ہوں ہماری پی سی ہوتل میں ہوئی تھی وہ ہوتل کا روم تھا اور وہ عوام اتنی جاہل نہیں اور آپ خود مجھ سے ملنے کا شو کرتے تھے اشتیات رکھتے تھے اور سکس ون سے آپ مجھے ریکویسٹ کرنے تھے کہ کراچی آئیں گی تو میری مہمان ہوں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی اور آپ جب ہم کراچی آئے تھے تو آپ خود چل کے ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے تھے ہم آپ کی روم میں نہیں ملنے کے لیے گئے تھے تو جھوٹ کیوں بولتے ہو آپ عوام کے ساتھ جب سچ بول ہی نہیں سکتے سچی باتوں کی تصدیق کر ہی نہیں سکتے تو آپ لوگ کیا سیاست کرو گے آپ لوگ کیا یہ میں کہتی ہوں کہ پاکستانی عوام سے ملتے جاتے رہوں گی کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کریں گے جھوٹے اور غلیز لوگ ہیں یہ صرف اور صرف دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے اور فیاض الحسن چوہان نیکس ٹائم میرا نیم مت لینا اگر اپنی زبان سے میرا نیم لے کہ مجھے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کی ہی سے بھی ملی تو میں ساری کی ساری باتیں عمران حان کو بتا دوں گی اور آپ کے وہ چھپے کرتود بھی بتاؤں گی کہ عمران حان صاحب آپ کو لات مار کے پی ٹی آئی کے پارٹی سے باہر کر دیں گے پھر آپ کی کیا عزت رہے گی لہٰذا اگر آپ کی عزت کا حیال رکھنے تو مجھے ڈسکس مت کیجئے گا اگر مجھے ڈسکس کریں گے تو وہی بات ہے کہ تم اگر ہم سے ٹکراؤ گے تو سن لو مو کی کھاؤ گے تو فارق صدار صاحب آپ بھی جوٹ بھونا بند کریں آپ یہ مت کہیں کہ اچانک سے آئیں میرے اپس میں آئیں باہر میں میں بتایا چلے لوگوں نہیں کہا حریم شاہ ہیں لوگوں نہیں کہا یہ ہیں پھر میں آپ کی وہ ساری کی ساری ویڈیو جو میری اور آپ کی سکس ون تک کال پہ بات ہو رہی تھی جو وٹس اپ پہ چیٹ پہ بات ہو رہی تھی وہ میرے بس سہم ہیں آپ یہ نہ کیجئے گا کہ وہ دلائن میں میڈیا کو دے دوں اور پھر آپ کو بدنامی کے سامنے ایک دفعہ سے پھر کرنا پڑے تو میں آپ جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی کیونکہ میں آپ لوگ کے کیسے نکھاتی